اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مائی نوم اس محمد مدسر اور میں ہوں پی ایش ڈی سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ سب لوگ کو رمضان مبارک اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے آئے کہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے چائنہ میں تو آپ کو ویزا پروسس کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ چائنہ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ جیریز آفیس میں کرتے ہیں آج سے دو تین سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ امبیسی خود ڈیل کرتی تھی لیکن اب جو چائنہ کا ویزا ہے وہ آپ کو جیریز آفیس میں اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اگر ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے جیریز کی ویب سائٹ پہ جا کر ویزا کی لیے اپلائی کرنا ہے وہ وہ 3 بیٹر پہ جو اس کا شرم کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے آن لائن کے ساتھ رونے غیر cuatro ہوتا ہے اگر اس کے بعد آپ نے واپرونی آفیسے قرم لیٹر ہوتا ہے اگر آپ کا شرم کا شرم کرنا ہے وگر آپ کا شرمہ کریں لیٹر ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں جو ہے اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یونیورسٹی آپ کے ایڈریس پر آپ کو یہ دونوں ڈاکومنٹ پارسل کرے گے اگر آپ پاکستان میں ہیں اور آپ نے جو ایپلیکیشن سبمٹ کی تھی جو آپ نے ایڈریس لکھا تھا اسی ایڈریس پر یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ کو ڈلیور ہو جائیں گے تیسے نمبر پر آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے پاسپورٹ کی جو اکسپائری ہے وہ اٹلیس چھ مہینے سے زائد ہو مطلب یہ کہ وہ چھ مہینے تک پاسپورٹ اکسپائر نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کا جو ویزا ہے وہ تین مہینے کا لگے گا اور اس کے بعد جب آپ چائنہ میں آئیں گے چائنہ میں آنے کے بعد آپ دوبارہ سے آپ اس کو اکسٹینڈ کروانے کے لیے آپ اپلائی کریں گے اور تب آپ کا اکسٹینڈ یا تو ایک سال کے لیے ہوگا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا آپ کا سٹیڈی کا ٹائم پریڈ ہے تین سال یا چار سال جتنا بھی ہے دو سال یا جتنا بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اتنا ٹائم پریڈ کے لیے کہ اکسٹینڈ ہو جائیں اس لئے آپ کے پاسپورٹ اکسپائری دیکھ لیں اس کے بعد آپ کے پاس جو ایک وجہ برادگران کے ساتھ پیکچر ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس کی جو اکسپائری ہے وہ ایک سو اسی دن ہوتی ہے یعنی کہ تقریباً چھ مہینے ہوتی ہے اس کی اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپلائی کے ٹائم پر بنوایا ہو ابھی دوبارہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ بنوانا پڑے سو اس کے لیے آپ اس چیز کا خیال رکھئے گا اس کے علاوہ اس کی جو آپ نے موفا سے بھی اس کو ویریفائی کروانا ہے یہ جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اوریجنل آپ کی جتنی بھی ڈگریز ہیں اور جتنی بھی ٹرانسکریپٹس ہیں میٹرک اور جو ایف ایسی ہے یعنی کہ انٹر میڈیٹ ہے میٹرک اور انٹر میڈیٹ ان دونوں کی آپ کے پاس سند ہونی چاہیے ان کے رزلٹ کارٹ جو ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی جو ہے وہ اسناد آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر پیچلر اور ماسٹر کی بات کی جائے تو ان دونوں ڈگریز کی آپ کے پاس ٹرانسکریپٹ بھی ہونی چاہیے اور ان کی جو ڈگریز ہیں وہ بھی ایجنل آپ کے پاس ہونی چاہیے اور جو بورڈ کی ڈگری ہیں یعنی کہ میٹرک اور انٹر میڈیٹ وہ آپ نے سب سے پہلے جو بورڈ ہے آپ کا جہاں سے بھی آپ نے ڈگری کیا ہے جو بورڈ ہے ادھر سے آپ نے ویریفکیشن کروانی ہے اس کے بعد آپ نے آئی بی سی سی سے کروانی ہے اور لاسٹ پہ آپ نے منسٹی آف آرین افیر سے کروانی ہے اور جو یونیورسٹیز والی ڈگری ہیں بیچلر اور ماسٹرز وہ آپ نے سب سے پہلے ایچی سی سے کروانی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ منسٹی آف آرین افیر سے کروانی ہے جو یونیورسٹیز والی ڈگری ہیں وہ ڈگریز آپ کو یونیورسٹی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف ایچی سی سے کروانی ہیں اور اس کے بعد آپ نے منسٹری اف ہارم افیرز ہے وہاں سے آپ نے یہ ویریفکیشن کروانی ہے اور ویڈیو کے لازل میں میں دوبارہ بتا دوں گا کہ کون کونسی چیزیں آپ نے منسٹری اف ہارم افیرز سے ویریفکیشن کروانی ہیں اور اس کے بعد جو ڈاؤکومنٹ ہے وہ ہے فیزیکل اگزیمینشن فارم اس کے لیے آپ اگر كروا لیں پھر بھی ٹھیک کہ اگر نہ بھی کروائیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے وہ ویزا کے لیے ریکوائر نہیں ہے وہ اگر آپ چائنہ آئیں گے تو ادھر کیونکہ تھوڑی سی فیز زیادہ لگتی ہے تو پھر کچھ سٹوڈنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہی کروا لیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا چائنیز آکوپینکچر سینٹر جو کہ غالباً صرف اسلامباد میں لاہور میں نہیں ہے اور وہاں پہ جا کر آپ کو یہ سارا فیزیکل جو اگزیمنیشن ہے وہ کروانا پڑے گا لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے آپ کروا لیں پھر بھی ٹھیک ہے اگر نہ بھی کروائیں تو پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے اور کچھ سٹوڈنٹ کرواتے ہیں کیونکہ ادھر جو ہے وہ پیسے زیادہ لگتے ہیں ادھر جو ہے وہ تھوڑے کم پیسے لگتے ہیں اس وجہ سے وہ وہاں سے ہی کروا کر آ جاتے ہیں تو یہاں سے وہ پھر نہیں کرواتے ہیں اس کے بعد جو ڈاکومنٹ چاہیے آپ کو وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ میں بھی بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی چاہیے اس سال جو 2024 کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پاکستانی رپوں میں سات لاکھ پچاس ہزار کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے لیکن یہ صرف ان کے لیے چاہیے جن کا یا تو پارشلی فنڈر سکولشپ ہے یا پھر وہ سیل فائنانس کے اوپر ہے جن کا فلی فنڈر سکولشپ ہے ان کے لیے کوئی بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ چاہیے لیکن اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ میٹر نہیں کرتی یعنی کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اور آپ کا فلی فنڈر سکولشپ ہے تو آپ نے صرف جو لاس سکس منس ہیں ان کی آپ نے ان سے جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ نکلوا کے جو بینک مینجر ہے اس کے سگنیچر لازمی ہو سگنیچر بھی اور سٹیم بھی ایک ہوتا ہے اکاؤنٹ مینٹینس سرٹیفکٹ وہ بھی آپ کو نکلوانا ہوگا اور اس کے اوپر بھی آپ نے سٹیم اور سگنیچر کروانے ہیں جو بینک مینجر ہوگا اس کے اور اگر آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے کسی بھائی کی یا پھر فادر کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو لینی پڑے گی ایف آر سی جس کی جو فی ہے وہ غالباً ون تھاؤنٹ ہے یا ون تھاؤنٹ سے شاید تھوڑی سی زیادہ ہے اتنی کی ہے تقریباً وہ آپ کو نادرہ سے بنوانی پڑے گی وہ بنوا کے پھر آپ اپنے کسی بھی بلڈ ریلیشن کا اپنے فادر کا یا اپنے بھائی کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹ چاہیے جس میں آپ نے اپنے جو فوکل پرسن ہے اس کا نام لکھا ہو وہ فوکل پرسن اگر تو آپ کو ایکسپنس لیٹر دیا ہے کسی پروفیسر نے تو آپ اس پروفیسر کا نام لکھیں گے اس کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ لکھیں گے اور اگر آپ کو ایکسپنس لیٹر نہیں ملا آپ نے جو ہے بغیر ایکسپنس لیٹر کے آپ کا اڈمیشن ہو گیا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ یونیورسٹی کا جو بھی فوکل پرسن ہوگا جس نے آپ کو ای میل کی ہوگی یا جو بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہوگا جس نے آپ کو نمبر ہے وہ آئے کہ آپ سادہ کاغذ کے اوپر لکھ کے بھی ساتھ لے کے جائیں گے وہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو وہ بھی ساتھ آپ سے مانگیں گے وہ آپ ان کو دیں گے اور لاسٹ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ منسٹری آف فارن افیر سے ٹیسٹڈ یا ویریفائی کروانے ہیں وہ ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اس کے بعد آپ کی جتنے بھی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں جن میں آپ کی جو یہ میٹرک اور انٹر کی جو سند ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد جو یونیورسٹریز کی ڈگری ہیں بیچلر یا ماسٹرز ہیں اس میں آپ کی جو ٹرانسکرپٹس اور جو ڈگریز ہیں وہ آپ نے ویریفائی کروانے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کاؤپیز کروانے کی ضرورت نہیں ہے ایچی سی سے بھی اور موفا سے بھی آپ نے صرف اریجنل کروا لیں کاؤپیز کی ضرورت نہیں ہے اریجنل کروا کہ اس کی آپ کاؤپی نکلوا سکتے ہیں اور جب آپ جیریز آفیس جائیں گے تو آپ اریجنل کے ساتھ ساتھ ایک ایک فوٹو کاپی بھی ان سبی ڈاکومنٹس کی ساتھ لے کر جائیں گے سو یہ تھی آج کی ویڈیو اور نیکس ویڈیو جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے بلکہ میں اپلائی کر کے دکھاؤں گا جیریز کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اور امید ہے کہ آپ کو کافی ساری ہیلپ ملی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی کوئی ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان